ذاتی مفادات کے خاطر معتبر اداروں کی کردار کشی مناسب قرار سینٹ میں اپوزیشن کی تحریکی عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد سپیکر قوم اسمبلی اسد قیسر کا روزنیوز کے پروگرام سچی بات میں پہلا تفصیلی انٹرویو اسد قیسر نے کہا اداروں پر الزام تراشی کرنا نامناسب ہے پروگرام سچی بات کے انکر اسکی نیازی نے سپیکر قوم اسمبلی اسد قیسر سے سوال کیا کہ آخر شکست کے بعد سیاست داروں پر الزامات کیوں لگاتے ہیں حاصل بزنجو نے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نامناسب بات کیوں کی نیازی صاحب آپ نے درست فرمایا حاصل بزنجو نے نامناسب بات کی حاصل بزنجو کو اداروں پر الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے سپیکر قوم اسمبلی اسد قیسر کی اس کے نیازی کے موقع کی تائید میں بڑے سیریس قویسٹن کی طرف بڑھ رہا ہوں آپ بڑے اچھے اور آنسٹ آدمی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ہوت کی نہیں ضرورت ہمیں آپ پر پوری امید ہے کہ آپ اس پیسے کے گند میں نہیں پڑے گے لیکن آپ نے کسٹیوشن کی بات کی کیسر صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ ہم آداروں کو بلیم کریں کیا یہ صحیح ہے کہ حاصل بزنجو نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کہا ہے نامناسب ہے نہیں کرنے چاہیے نہیں تو آپ کیا ایکشن لیں گے اس پر ہماری سب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی پروپس ہیں تو سامنے لائے آرٹیکل نائنٹین کی اگر خلاورزی ہوئی ہے تو اس پر ایکشن کی ڈیمانڈ لوگوں کی بڑی ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ڈی جی جو آئے بندہ آدارہ ایک ہی آدارہ ہے ہمارے پاس آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے کوئی ابھی اس نے ڈی جی آئی سے ایک نام لے لیا کہ وہ چودہ بندے تو اس کے ہیں تو کیا یہ نامناسب بات ہے لیکن وہ چونکہ سینیٹ کا ممبر ہے وہ اس کا مطلب دوسرے ہاؤس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں لیکن بہت خاص کر جو سینئر لوگ ہے ان کو بات کرنے میں بڑی اختیار کرنی چاہیے اس قسم کے بعد جو ہے نا ملک کی نہیں ملک کے باہر دنیا میں ایک نیکٹو ایمپیکٹ جاتا ہے میرے خیال میں نامناسب بات ہے چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز چیئرمن روز نیوز اور پروگرام سچی بات کی انکر سردار خان نیازی نے آئین کے آرٹیکل انیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل انیس اظہار رائے کی آزادی فراہم کرتا آرٹیکل انیس حقوق دینے کے ساتھ ساتھ چند ذمہ داریاں بھی آئید کرتا ہے موتوار اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا جواب میں سپیکر قوم اسمبلی اصد قیسن نے کہا کہ ایوان بالا کو رولز کے مطابق حاصل بزنجوں کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے نہیں لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پر کاروائی ہوگی جنہیں یہ بہت بڑا کام بہت بڑا الزام لگا ہے جس کے جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے صرف اسیسمنٹ یہاں کہ کاروائی تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو سینٹ کا ممبر ہے میں تو اس کی بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا نہیں لیکن آپ کی رائے آپ کا سپیکر بہت بڑا میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں پرائیم منسٹر کے بعد سپیکر بڑا بندہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بڑے بڑے کام کی ہے پچھلے دنوں آپ نے ایکشن لیا بڑا لے لیتے ہیں آپ ایکشن دلیر آدمی ہیں تو آپ کو اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے اصل میں اس کا تعلق نہیں ہے نیشل اسمم نہیں نہیں نیشل اسممی کا نہیں ہے لیکن دوسرے ہاؤس کا دوسرے ہاؤس سے تعلق رکھتا ہے جو بھی کیا ہے وہ اس نے نامناسب کیا ہے لیکن یہ سینٹ جو ہے نا اپنے رولز کے مطابق اس کے خلاف جو کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اس کی رولز پوری معلوم نہیں ہے میں اس وقت کوئی کمنٹس کرو کوئی غلطی ہو جائے تو مناسب نہیں ہوگا ہر آدمی آپ پڑے لکھے آدمی ہیں آرٹیکل نائنٹین میں آزادی رہے تو ہے لیکن یہ تو نہیں ہے ویڈاوٹ کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیں اور وہ اس ادارے پر جس کے ادارے کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے ہمارے مخالفی اسے ڈرتے ہیں انڈیا والے بھی خوف کھاتے ہیں اس قسم کے اپنی ادارے کو اگر ہم کمزور کریں گے تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ایک نئی فورن پالیسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی ذاتی مفادات اور ذاتی انا اور ذاتی ایگو سے آگے بڑھ کر قومی ایشیوز پہ ہمیں سپیکر قوم اسمبلی اصدقیسن نے سینٹ میں اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تحریک ادم اعتماد کو جمہوری روایت کے منافع قرار دیا ایوان ابالہ کو مقدس ایوان قرار دیتے ہوئے کہا سینٹ میں جو کچھ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کاریخ گواہ ہے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف پہلے کبھی تحریک ادم اعتباد نہیں لائے گئی ایوان ابالہ کے معزیز ارکان نے سادق سنزرانی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا